ہیلو ایبیوان کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے جہاں نہیں خوش رہے ہستے مسکراتے رہیں اسی کے ساتھ ہم آج کے بلو کا کرتے ہیں آغاز آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن بریانی جو کہ بہت مزدار اور بہت جلدی بن کے تیار ہو جائے گی تو چلتے ہیں آج کی ریسپی کی طرف یہاں پہ ہم نے لیا کرائی کرائی میں ڈالیں گے آئیل اس میں ڈالیں گے پیاس پیازوں کو ہم گولڈن پراؤن کر لیں گے جب تک پیاز ہوئے ہمارے گولڈن پراؤن ہوتے ہیں تب تک ہم چاملوں کے لیے پانی رکھ لیتے ہیں دوسرے چھولے پر یہاں پہ دیکھیں جی ہم نے چاملوں کو بوائل کر لیے پانی رکھا ہے اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا اوئل نمک ڈالیں گے اب اس میں اب اس میں کچھ کھڑے مسائلے ڈالیں گے جب پانی میں ڈالیں گے جب پانی میں ڈال جائے گا تب ہم اس میں چاول ڈالیں گے پیاز میں کھڑے مسائلے ڈالیں گے پیاز میں کھڑے مسائلے ڈالیں گے پیاز میں کھڑے مسائلے ڈالیں گے لسن بھی اچھا سفرائی ہو چکا ہے اب ہم اس میں پھر سا پانی دالیں گے تاکہ پیاس جو ہماری زیادہ جنے نہیں اب ہم اس میں چکن ڈالیں گے چکن کا کلر چاہیں جو نے تھا کہ ہم اسے پھرائی کریں گے چکن کا کلر چاہیں جو چکا ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے ہم اس میں کچھ مصارے ڈالیں گے لال میچ اور ہلدی ہے یہ کٹیوی لال میچ اور نمک ہے ہوش دھنیا ڈالیں گے کٹیوی باری کھاری میچ ڈالیں گے ٹماٹر ڈالیں گے اب ان کو ہم مکس کال لیں گے ٹماٹر بدلے میں بھی کٹیوی جو بھی کٹیوی کٹیوی ہم ڈالیں گے ہمیں گے ٹماٹر کٹیوی جو بھی کٹیوی بھی کٹیوی ٹماٹر ڈالیں گے جب تک ہمارا فرائی ہوتا ہے تب تک ہم چاول ڈال لیں گے پانی ہمارا بائل ہو چکا ہے پانی دیکھیں ہمارا بائل ہو چکا ہے اب ہم اس میں چاول ڈال لیں گے چاول ڈال لیں گے چاول ڈال لانے دیں گے چکن ہمارا اچھے سے بھون ہے اب اس میں ڈالیں گے املی اور آلو بخارا تھوڑا سا پانی ہوں ڈال لیں گے اب ہم اسے کور کر رکھ دیں گے تاکہ چکن ہمارا تھوڑا سا گھل جائے آنج ہم کم کر دیں گے تاکہ چکن ہمارا تھوڑا سا گھل جائے چاول دیکھیں ہمارے کو کو چکے ہیں اسے ہم نے اور کوک نہیں کرنا دیکھیں اس میں ایک کن ہی باقی ہے اب ہم ان کو اتار لیں گے چاول کو ہم نے نکال لیا اب ہم چکن کو چیک کر لیں گے موسیقی 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 چکر ہمارا اچھے سو چکے اب ہم اس میں ایک لیمون کا رسٹ ڈالیں گے سوری میں آپ کو بتانا بھول گی تھی میں نے چاولوں میں بھی لیمون کا رسٹ ڈالا تھا تاکہ چاول جو ہمارے کھلی کھلے بنیں اب ہم اسے مکس کر لیں گے یہاں پہ ہم ڈالیں گے ہری میچین کو درمیار سے کٹ کر لیا ہے دھنیا ہے ہمارے پاس کو دینا بھی ہے اس میں شامل اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اب ہم اسے ایک اووالہ نے دیں گے چکن کو اب ہم چیک کر لیں گے ہمیں اتنی سی گریوی اس کی چاہیے اب ہم اس میں چاول ڈالیں گے اگر آپ چاہیں تو آپ چکن کو نکال کے تو ان کی تہیں بھی لگا سکتے ہیں لیکن ہم اسی طرح بنائیں گے ان کو ہمارے پاس ہے جی زردہ کلر اور اس میں ہم نے تھوڑا سا کیوڑا ایسنس ڈالیں گے اسے ڈالیں گے اب ہم چاول کو کور کر کے پندرہ منٹ کے لیے رکھ دیں گے چاول کو رکھیں پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اسے چیک کر لیں گے دیکھیں جی بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے دیکھیں جی بریانی ہماری بان گئی اب ہم اسے پریٹ میں نکالیں گے geçے گے چیکن بریانی ہماری بان چکی ہے یہ بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوئی ہے اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے خدا حافظ